ہائی ایفٹی ون تو چلی آج بناتے ہیں پتہ کو بھی کا پکوڑا کرسپی سا پکوڑا تو یہ شام کے ناشتے میں چائے کی ساتھ خواہی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پتہ کو بھی لینا ہے اور اس کے اوپر کا ایک کور نکال دینا ہے اور سائٹ کا جو وہ وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو بھی نکال کے اب بہت بارک بارک چوب کر لینا ہے تو دیکھیں ہمارے سارا پتہ کو بھی اچھے چاپ ہو گیا ہے اس کو ایک بال میں نکالنا ہے دو گرین چیلی کٹ کر کے لینا ہے تو راسہ ہڑا دھنیا لیا ہے کٹ کر کے اور یہاں پہ چلی مسالہ آٹ کرتے ہیں یہاں پہ آدھا چمچ ہیلتی پاوڈر چھٹکی بھر میرچ پاوڈر چھٹکی بھر جیرہ میرچ کا پاوڈر ٹیسٹ ریکارڈنگ نمک ایک چمچ اجوائن اور آدھا چمچ جیرہ ایڈ کر کے اسے مکس کر لیجئے ایک کپ بیسن ایڈ کر کے پہلے مکس کر لیجئے پھر وارٹر ڈال لائے تو یہاں پہ وارٹر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے جیسے ساپکا آپ کو بیٹر رپنا ہے اسے ساپ سے اسے مکس کر لیجئے زیادہ گیلہ نہیں کرنا ہے تو ایک کڑھائی لینا ہے اس میں آئل ڈالنا ہے اب ایک ایک کڑھ کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ایک پکوڑے کو میں ڈال دینا ہے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے پکوڑوں کو یہ بہت ہی زیادہ پکوڑا کریسپی سا بنتا ہے بلکل کرنچی سے اگر کھائیں گے اس کو آپ کرنچی سے ایک آواز آئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہوگا تو آپ لوگ جھٹ پٹ میں یہ بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھا آپشن ہے شام کے ٹائم پہ یہ بنائیے اور کھائیے بہت ہی زیادہ مزک ہوتا ہے آپ اسے گھڑ کے بنے ہوئے آولا کے چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کھائیں گے بہت ہی زیادہ کھائیں گے